موسیقی اگر آپ تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے کسی دور میں لاہور شہر کے اردگرد بارہ دروازے ہوتے تھے آج صبح قریب ساڑھے پانچ بجے ہم نے لاہور کے ایک مشہور اور معروف صدیوں پرانے دروازے دہلی دروازے کی طرف رکھتے سفر بندہ لاہور کی ایک خوبصورت صبح میں سفر کرتے ہوئے ہم نے یتیم کھانا کراس کیا اس کے بعد آیا سمنہ باد سٹاپ جہاں پر تعمیراتی کام جاری تھا سمنہ باد سے آگے گزرے تو ہمیں ایک خوبصورت سڑک نظر آئی جو کہ چبرجی کی طرف جا رہی تھی اور پھر چبرجی آ گیا چبرجی سے آگے گزر کر جیسے ہی انارکلی کی طرف جائیں تو یہ ایک خوبصورت سٹیشن نظر آتا ہے اور اس وقت ہم گزر رہے ہیں انارکلی سے انارکلی سوئی پڑی تھی اور میرا دل چاہا کہ اسے بے اختیار جھنجھوڑوں اور کہوں اٹھو انارکلی پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے انارکلی سے نکل کر ہم جیسے ہی مین روڈ پر گئے تو ہمیں یہ ایک خوبصورت مسجد نظر آئی جو کہ تاریخی ہے اور پھر ہم دہلی گیٹ پہنچ گئے دہلی گیٹ مغلیہ دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا اور آج بھی دہلی گیٹ کا اندرونی منظر اور اس کے ساتھ بنی ہوئی امارات مغلیہ دور کی یاد تازہ کر دیتی ہیں اس وقت چونکہ صبح کے ساڑھے پانچ سے چھے کے درمیان کا ٹائم ہے اس لئے عوام کی عام درفت کم ہے دہلی گیٹ کی بنی ہوئی خوبصورت کھڑکیاں اور خوبصورت دروازے یہ دہلی دروازے کی تاریخ نظر آ رہی ہے دہلی دروازہ بہت دفعہ ٹوڑھوڑ کا شکار ہوا اور اسے بہت دفعہ تعمیر بھی کیا گیا اس جگہ سے کسی دور میں ہاتھیں گزرتے تھے اور آج یہاں سے ٹرک گزر رہا ہے دہلی گیٹ میں داخل ہوتے ساتھ ہی دائیں جانب ہمیں نظر آتی ہے پانی کی ایک سبیل جہاں پر تھنڈا پانی دستیاب ہوتا ہے اور جو ہی اوپر کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں سبیل والی گلی کا ایک بوٹ لگا ہوا نظر آتا ہے سبیل والی گلی میں داخل ہوں تو الٹے ہاتھ پر ایک مکان کا خوبصورت دروازہ ہمیں پرانی فلموں کا اور مغلیہ طرز حکومت اور طرز تعمیر کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ دروازہ تاریخ کے کئی ستم سہنے کے باوجود آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے شکستہ دیواروں کے اس پار دیکھنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ سامنے بہت بڑے بڑے دو درخت بھی موجود ہیں جو کہ تاریخی ہی لگ رہے تھے ان تاریخی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم دہلی گیٹ کے طرف واپس آئے اور دہلی گیٹ کے بائیں جانب ہمیں ایک دروازہ نظر آیا جسے لوہے کی سلاحوں کے ساتھ بند کیا گیا تھا اور ساتھ ہی دہلی گیٹ کی کچھ پرانی تصاویر اور دہلی گیٹ کی امارت کا نقشہ اور شاہی ہمام کا نقشہ نظر آیا یہ پرانی تصویریں اور پرانے طرز تعمیر کو نئے انداز میں تعمیر نو کے ساتھ دیکھتے ہوئے ہم آگے کے جانب جل پڑے آگے نظر آتی ہے گلی سورجن سنگ یہ دہلی گیٹ میں داخل ہوتے ہی چند قدم آگے دائیں جانب واقع ہے یہ گلی سورجن سنگ بہت پرانی اور تاریخی اہمیت کی حامل ہے لیکن آج گلی سورجن سنگ کے گھروں میں سٹور گودام اور بیٹھکیں بن چکی ہیں اس سب کے باوجود گلی سورجن سنگ کے رہائشیوں نے گلی سورجن سنگ کی تاریخی اہمیت کو کم نہیں ہونے دیا یہاں پر نظر آ رہی ہے گلی سورجن سنگ کی ایک قدیم ترین آمارت اور یہ لاہور کی وہ گلی جس کے وارہ میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہاں سے ایک مرد اور عورت گزر رہے ہوں تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش باقی بچتی ہے کیونکہ اس گلی میں ایک وقت میں صرف ایک شک گزر سکتا ہے گلی سورجن سنگ میں چند تصاویر اور ویڈیوز بنانے کے بعد ہم آگے مسجد وزیر خان کی جانب چلے اگرچہ مسجد وزیر خان ایک تاریخی اہمیت کی حامل ہے لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ مسجد وزیر خان کے ساتھ ساتھ دو مساجد اور نظر آگی ہیں ایک بہت بڑی اور جدید تعمیر کی حامل مسجد کو دیکھ کر ہم آگے بڑھے اور مسجد وزیر خان کے ساتھ جا کر اپنی بائیک پار کر دی بائیک پار کرتے ہی ہمیں مسجد کے سامنے ایک خوبصورت چوبی گھر نظر آیا اور میرا دل اسے بنانے والے کو داد دیے بغیر خاموش نہ رہ سکا یہ گھر پنجاب کے پرانے طرز تعمیر کا ایک لا زوال نمونہ ہے مسجد وزیر خان کی جانب اترتی سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی اترے اور مسجد وزیر خان کے پرانے حجروں کی جانب چل دیے یہاں پر کسی دور میں خوب رونک ہوتی ہوگی لیکن آج نماز فجر کے بعد کا وقت ہے اور اس گراؤنڈ میں صرف بچے کھیل رہے تھے مسجد کے ساتھ ہی ہمیں جدید اور تاریخی تعمیر کا ایک نمونہ نظر آیا یہ تعمیر چند سال قبل کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قریب دو ہزار دس میں بنی ہوئی یہ دیوار اور اس دیوار کو دیکھنے کے بعد مجھے نظر آئی دو ہزار پانچ کے نزدیک کی دیوار اور ان تینوں دیواروں کے بعد سب سے قدیم دیوار جو کہ مسجد وزیر خان کی بہت برانی تعمیر نو کی دیواریں تھی جو اب شکستہ حال میں ہیں اور پھر یہ رہا مسجد وزیر خان کا سامنے کا نظارہ جو کہ دل کو محلتا ہے مسجد وزیر خان کے سامنے والے حصے میں اس قدر باریکی سے کام کیا گیا تھا کہ میرا دل بے اختیار کیا کہ میں دونوں حصوں کی علیدہ علیدہ ویڈیوز بناوں یہ مسجد وزیر خان کے سامنے والے حصے کا بایاں حصہ جہاں پر بہت خوبصورت نقاشی کا کام تھا اور اس کے بعد نماز فجر کے بعد مسجد وزیر خان کا ایک خوبصورت نظارہ مسجد وزیر خان نماز فجر کے وقت بھی بند تھی اور اس کے گراؤنڈ میں صرف اور صرف چند بچے کھیل رہے تھے ایک اسلامی ملک میں مسلمانوں کا ایک تاریخی برسا جو کہ ایک مسجد کی اہمیت رکھتا ہے وہ اس وقت بند دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی لیکن میں کیمرے کو گھما کر واپس مسجد وزیر خان کے دروادے کی طرف لائیا اور آخری سین شوٹ کرنے کے بعد ہم واپسی کی جانب نکل پڑے یہ آواز جو آپ نے سنی یہ آواز شہر لاہور کے باسی روزانہ سنتے ہیں اور اب چونکہ ہم گھر واپسی کی جانب چل پڑے ہیں تو آج کی کھینچی کی کچھ اچھی سی تصویر آپ بھی دیکھئے موسیقی 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 موسیقی